بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے اسلام ٹوڑے چینل آج آپ کے لئے ایسا وظیفہ لے کر آیا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے دنیا کی تمام ٹینشنیں پرشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی حاجتیں پوری ہوگی کاروبار میں ترقی ہوگی جن بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی انشاءاللہ اچھے گا شادی تاہب آئے گی تمام مقاصد میں کامجابی ملے گی مال و دولت رزق میں اضافہ ہوگا ہر مشکل اور پرشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ مشکلات کو دور کرنے کی دعا ہے حاجتیں پوری ہونے کا یہ وظیفہ ہے معاذ سامعین اکرام یہ وظیفہ آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو انتہائی آسان عامل ہے مفید عامل ہے یہ وظیفہ جو ہے سورت و الظوحہ پر مشتمل ہے آپ نے سورت و الظوحہ کو انشاءاللہ کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور صبح کی نماز کے بعد سات مرتبہ درودش پاک اور سات مرتبہ سورت و الظوحہ پڑھ کر حصول مقصد کے لئے دعا کرنا ہے انشاءاللہ علیہ عزیز مقاصد میں کامجابی ملتی ہے انشاءاللہ کی نماز کے بعد جب آپ اکیس مرتبہ سورت و الظوحہ پڑھیں گے تو آخر اکیس مرتبہ درود پاک پڑھیں گے صبح کی نماز کے بعد سات مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد سات مرتبہ سورت و الظوحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مقصد اور حاجت کے لئے دعا کریں گے خواہ آپ کا مقصد جو ہے اچھی جگہ نوکری پانا ہو اچھی جگہ رشتہ طے کرنا ہو اور امتحانات میں کامجابی ہو اور بے اولاد جو ہیں اولاد پانے کے لئے بھی اس مضیفے کو کر سکتی ہیں جب تک مقصد میں کامجابی نہ ملے اس وضیفے کو جاری رکھیں معاذی سانوینے کرام میں آپ کے سامنے سورت و الظوحہ تلاوت کرتا ہوں یہ سورت مبارک جو ہے تیس میں سپارے کے اندر موجود ہے زبانی یاد کر کے اس وضیفے کو کر لیں یا پھر دیکھ کر قرآن پاک سے اس مبارک سورت کو پڑھ لیا کریں اس مبارک سورت کا پڑھنا جو ہے تجارت میں نفع کے لئے نہائیتی مفید ہے تجارت چلنے کے لئے کاروبار چلنے کے لئے اور جملہ مقصد میں کامجابی کے لئے اس مبارک سورت کا جو ہے ورد کیا جاتا ہے تلاوت کی جاتی ہے ایسے بہن بھائی جن کو رات نید سے ہی نہ آتی ہو سوتے ہوئے ڈرتی ہوں یا بچے روتی ہوں تو سورت زوحہ کو سات مرتبہ پڑھ کر سونا نہائیتی مفید ثابت ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزی سامعین کرام یہ سورت وضحہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہیں تو اس مبارک سورت کا وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور ہمیں کومنٹس کر کے لازمی بتائیں گا کہ آپ کو اس وضیفہ سے کیا فائدہ حاصل ہوا ہے